بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیبِ آزم کو آگے کنٹینئو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں خالی خاتھ ہونے کے باوجود لوگوں پر خرش کرنا ابو آمیر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال سے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفقہ کیسے تھا بلال نے کہا آپ کے وفات پانے تک اس کا میں انتظام کرتا تھا جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا جس کے پاس پہننے کا کپڑا نہ ہوتا تو مجھے فرماتے میں کرز لے کر کپڑا خرید کر اسے دیتا اور کھانا کھلاتا میرا معمول یہی تھا ایک دن میرے پاس ایک مشرک آیا اور کہا میرے پاس بہت مال ہے میرے سوا اور کسی سے کرز نہ لیا کرو ایک دن میں نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا پھر آزان کہنے کھڑا ہوا تو وہ مشرک چند آجنوں کی میت میں آیا اور کہا ارے حبشی مجھے سخت الفاظ سے خطاب کرتے ہو کہا جانتے ہو کرد ادا کرنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں میں نے کہا تھوڑے روز باقی ہیں اس نے کہا صرف چار دن باقی رہ گئے ہیں میں کرز کہ ایوز تجھے اپنا غلام بنا لوں گا میں نے تیرے اور تیرے صاحب کے اکرام کے لیے کرزہ نہ دیا تھا میں نے تو کرزے کی بس تجھے غلام بنانا چاہا تھا اب تو پھر غلام ہو جائے گا اور پہلے کی طرح بکریاں چرائے کرے گا یہ سن کر مجھے بہت غم لاحق ہوا میں نے آزان کہی اور جب عشاء کی نماز ادا کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو میں نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور باپ قربان ہو جس مشرق سے میں کرز لیا کرتا تھا اس نے مجھے اس طرح کہا ہے اور کرز ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں اور مشرق مجھے رسوا کرنے پر آمادہ ہے آپ مجھے اجازت دیں میں کسی مسلمان قبیل میں چڑھا جاؤں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کو مال عطا کر دے یہ ارز کر کے میں اپنے گھر گیا اپنی تلوار نیزہ اور جوتی اپنے سر کے پاس رکھے اور چہرہ اوف کی طرف کیا جب نیند آتی تو فوراں بیدار ہو جاتا حتی کہ صبح کازب ہو گئی میں نے چلنے کا ارادہ کیا تو کوئی دورتہ ہوا میرے پاس آیا کہ تجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میں حاضر حدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اونٹ بوجھ سے لدے ہوئے ہیں فرمایا اے بلال تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالی نے تیرا کرز ادا کرنے کے لیے یہ اونٹ پیجے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا حضور نے فرمایا کیا تم بیٹھے ہوئے چار اونٹوں کے پاس سے نہیں گزرے ہو وہ بوجھ سمیت تیرے ہیں میں نے دیکھا کہ ان پر کپڑے اور غلہ تھا جو فدق کے خادم نے حدیعہ پیجے تھے فرمایا اٹھو اور اپنا کرز ادا کرو بلال نے کہا میں نے باز سے بوجھ اتھارا اور انہیں ایک طرف بان دیا پھر صبح کی اضان کا قصد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو میں بقی کی طرف گیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں کر کے بلند آواز سے پکارا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرز طلب کرتا ہے وہ آ جائے میں سامان فروخت کر کے کرز ادا کرتا رہا حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرزہ اتر گیا اور ایک دو اوکیاں بچ گئی پھر میں مسجد میں گیا جبکہ کافی دن گزر چکا تھا اور تنہا حضور مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے سلام ارس کیا تو فرمایا جو معاملہ درپیش تھا اس کا کیا حال ہے میں نے ارس کیا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کرز تھا سب اتار دیا ہے اب کوئی شئے باقی نہیں رہی فرمایا کچھ بچا بھی ہے میں نے ارس کیا ہاں دو دینار بچے ہیں فرمایا ان سے بھی مجھے آرام پہنچاؤ میں اپنے اہل حانہ کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک یہ کسی کو نہ دو گے کوئی شخص لینے والا نہ آیا تو حضور صبح تک مسجد میں رہے پھر دوسرے روز بھی مسجد میں رہے حتیٰ کہ شام کے وقت دو سوار آئے میں ان کو ساتھ لے گیا اور ان کو دونوں دینار دے دیئے جب عشاء کی نماز پڑی تو مجھے بلا کر فرمایا جو تمہارے پاس تھا اسے کیا کیا ہے میں نے ارس کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرام پہنچا دیا ہے وہ میں نے کسی حاجت مند کو دے دیئے ہیں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس خوف کے پیشے نظر کہ کہیں موت کے وقت وہ پاس موجود ہوں پھر اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اور ہر ایک بی بی کو سلام کہا پھر آپ سونے کے مقام میں تشریف فرما ہوئے ابو دعوت دونوں جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ ایسے شکم کی کنات پر لاکھوں سلام سروے کائمات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو فرماتے تھے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں عمر فاروق کے اس تفسار پر فرمایا میں نے آمدن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز اداف فرماتے تو سورج تلو ہونے تک اپنے مسلے پر تشریف رکھتے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چار وقتیں پڑھتے تھے کبھی اس پر اضافہ بھی کرتے تھے انیزوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل وہ تھا جو ہمیشہ کیا جائے رات مرک کی آواز سے بیدار ہو کر تحجد پڑھتے تھے اس میں طویل قیام فرماتے چنانچہ حضیفہ نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی آپ نے پہلی رکعات میں سورہ بکرہ آل عمران نساء ترتیل سے پڑھی جس آیت میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح کہتے اگر سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے تعوز کے مقام سے گزرتے تو تعوز فرماتے پھر رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کہتے جو قیام کی مقدار تھا پھر سمی اللہ علیہ من حمدہ فرماتے اور رکوع کی مقدار لمبا قیام کرتے پھر سجدہ فرماتے اس میں سبحانہ ربی یا لالہ کہتے یہ سجدہ قیام کی مقدار کے قریب تھا اس طرح آٹھ رکعات ادا فرماتے تھے مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس قدر عبارت کرتے کہ قیام کے سبب آپ کے قدم زخمی ہو گئے آپ سے ارس کیا گیا کہ آپ تو مغفور ہیں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ابو ذر نے کہا سجدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں صبح تک ان توذبہم فائنہم عبادکا وان تغفر لہم فائنکا انت العزیز الحکیم پڑتے ہیں جب آپ سے استفسار کیا گیا تو فرمایا میں نے اپنی رب سے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا اس کی شفاعت ہوگی آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرتے تھے ابو حریرہ نے کہا جب قرآن ختم کرتے تو کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے اگر نیند کے غلبے یا مرز کے سبب رات نماز نہ پڑھتے تو دوسرے دن بانہ رکعتیں پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے ایک روزہ ماہ کی ابتدا میں پہلے پیر کے روز اور اس کے بعد آنے والی جمعیرات کو دو روزے رکھتے تھے ایک اور روایت کے مطابق پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ فرمایا پیر اور جمعیرات کو آمال پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے آمال اللہ کے حضور پیش ہوں جبکہ میں روزے سے ہوں آپ شابان میں بکثرت روزے رکھتے تھے حضرت انس نے کہا حضور روزوں میں وصال کرتے تھے اور لوگوں کو وصال کے روزوں سے منع فرماتے ہوئے فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو میں اپنے رب کے پاس کھاتا پیتا ہوں آپ تازہ خجور سے روزہ افتار کرتے اگر تازہ خجور نہ ہوتی تو خشک خجور سے افتار کرتے ورنہ پانی کے گھونڈ سے افتار کرتے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرہ میں رات بر بیدار رہتے اور اہل حانہ کو بھی بیدار کرتے آپ اسی عشرہ میں اعتقاف فرماتے تھے حضرت انس نے کہا عید کے روز چند خجور کھانے کے بعد عید کا تشریف لے جاتے اور آپ کے آگے عصہ اٹھایا جاتا تھا عبداللہ بن عمر نے کہا واپسی میں راستہ تبدیل کر لیتے تھے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے پہلے مکہ مقرومہ میں کئی حج کیے اور حجرت کے بعد صرف حج الودا کیا اس حج میں ایک سو اونٹ نہر کیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کا جانور زبا کرتے تھے حضرت انس نے کہا حضور سینگو والے خاصی دو مینڈے زبا کرتے تھے ایک اپنی ذات کریمہ کی طرف سے دوسرا امت کے مسلمانوں کی طرف سے زبا کرتے تھے ابن عباس نے کہا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اللہ کا تباف کیا اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کیا پھر چاہ زمزم پر تشریف لائے اور ابے زمزم پیا پھر صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کی فغل بن عباس نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اقبہ پر سات کنکرییں ماری اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر فرماتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ عسامہ بن زید بلال عثمان بن عبی طلح بھی بیعت اللہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ عسامہ بن زید بلال عثمان بن عبی طلح بھی بیعت اللہ میں داخل ہوئے اور دیر تک دروازہ بند رکھنے کے بعد کھولا تو سب سے پہلے میں نے داہل ہو کر بلال سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی ہے بلال نے کہا اگلے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی لیکن میرکات کی تعداد پوچھنا بھول گیا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بخاری خطبہ حجت الویدہ سبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقین کرو تمہارا رب ایک ہے اور نہ کالے کو سرخ پر فضیرت ہے فضیرت کا میار صرف تقویٰ ہے کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں فرمایا یہ باتیں حاضر غائب تک پہنچا دے ابو عمامہ نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا کا خطبہ سنا جبکہ آپ فرماتے سے اللہ سے ڈرو یومیہ پانچ نمازیں پڑھو رمضان کے روزے رکھو اپنے مال کی زکاة ادا کرو حاکم کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے مال دمع اور عابرویں تم پر حرام ہیں جیسے اس مہینے میں اس شہر میں تمہارا یہ دن حرام اور معزز ہے یہ بار بار فرمانے کے بعد سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ میں نے ترا حکم پہنچا دیا ہے اے لوگو تم میں جو موجود ہیں وہ غائبین کو یہ حکم پہنچا دیں اور یاد رکھو میرے بعد کافروں کی طرح ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا بخاری ابو شریخ ادوی نے کہا جنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا مکہ کو اللہ نے حرام کیا اس کو لوگوں نے حرام نہیں کیا کسی شخص پر جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے کے لئے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خون رزی کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے درخت کاٹے اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں جنگ کرنے سے استدرال کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے کچھ وقت میں مجھے مکہ میں جنگ کی اجازت دی پھر اس کی حرمت آج کے دن ایسے لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی یہ حکم حاضر غائب کو پہنچا دے بخاری مسلم عرفہ کے روز خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی وادی میں لوگوں کو ان الفاظ سے خطاب کیا تمہارے دماء تمہارے اموال تم پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہارے شہر میں اس مہینے میں تمہارا یہ دن حرام اور مکرم ہے یقین کرو جاہلیت کے امور کی ہر شئے میرے قدموں کے نیچے ہے جاہلیت میں قتل کے انتقام ختم ہیں سب سے پہلے میں ربیہ بن حارس کے قتل کے انتقام ختم کرتا ہوں ربیہ بن حارس بنی سعید میں شیر خوار تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم نے ان کو اپنے پاس مقید رکھا ہے اور اللہ کے نام سے وہ تم پر حلال ہوئی ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی اجنبی کو نہ آنے دیں جنہیں تم اچھا نہیں جانتے ہو زیادہ زخمی نہ کرو ان کے اخراجات تمہارے ذمہ ہیں ان کو مال نفقہ اور کپڑے حسب عطات دو میں نے تم میں اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اگر اسے مضبوط پکڑو گے تو راہ سے ٹیڑے نہ ہوگے میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا تم کیا جواب دوگے لوگوں نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے پھر آپ نے انگوٹے سے قریب والی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے نکتہ لگایا اور تین بار فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے حج اور عمروں کی تعداد سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد صرف ایک حج اور چار عمرے کیے ہیں چھے حجری کے ذلقضہ میں پہلا عمرہ کیا اسے عمرہ حدیبیہ کہا جاتا ہے دوسرا عمرہ سات حجری کے ذلقضہ میں کیا اسے عمرہ قضاء کہا جاتا ہے تیسرا عمرہ جرانہ یہ بھی ذلقضہ میں کیا تھا چوتھا عمرہ حجرت البدہ کے ساتھ دس حجری میں کیا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے چاروں ذلقضہ میں تھے خوف الہی اور آجزی سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا انقریب تجھے تیرا رب مقام محمود میں جلوہ افروز کرے گا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے اور انقریب آپ راضی ہو جائیں گے اگر اس قرآن کریم آپ کی مدہ و سنا میں ناتق ہے بائی ہما حضور کے قلب شریف پر خوف الہی تاری رہتا تھا کیونکہ جس قدر قرب ہو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے انما یخشل لہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سب میں سے میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں بخاری اس کے بوجود آپ کے سینہ ممارک سے ہنڈیا پکنے جیسی رونے کی آواز نکلتی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا سخت تیز ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرہ آنور پر اس کا اثر دیکھا جاتا اور بہت خوفزدہ ہو جاتے میں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو یہ امید لیے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرہ جہاں آرہ پر خوف کے آثار پائے جاتے ہیں فرمایا اے عائشہ میں اس سے بے خوف نہیں کہ اس میں عذاب ہو پہلی عمتوں میں ایک عمت کو سخت ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا تھا اور ایک قوم نے سیاہ بادل دیکھا اور خوشی سے کہنے لگے یہ بادل بارش برسائے گا لیکن وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوا بخاری و مسلم جب آپ آسمانی بجلی کے ہولناک آواز سنتے غضب سے قتل نہ کر اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہمیں آفیت دے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو ہند سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ اور فکر مند رہتے تھے آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ